الحمد للہ رب العالمين ان اللہ وملائکتہو يسلون علا النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ وسلم علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وصحبہی وبارک وسلم صلاتا وسلاما علیک یا رسول اللہ تمام تعریفیں حمد و صلاة اللہ تعالی جل مجدوه الکریم کے لئے درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات کے لئے حمد و صلاة کے بعد جیسا کہ حضرت علامہ چشتی صاحب نے پروگرام کی غرض و غائد آپ کی خدمت میں عرض کی چند ایک گزارشات ہیں اختصارے وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسان کو زندگی گزارنے کے لئے کھانے کی پینے کی سونے کی ساس لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس طرح انسانی زندگی میں ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح انسان کو زندگی گزارنے کے لئے محبت کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے گھر کے اندر اللہ کے فضل سے کشادگی ہو رزق میں بھی مصد ہو اللہ تعالی نے اولاد کی دولت سے بھی نباز رکھا ہو لیکن اگر میاں بھی بھی کے درمیان محبت نہ نہ ہو تو ساری وسطوں کے باوجود اس گھر میں وقت نہیں گزارا جا سکتا ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو ترقی مل رہی ہوتی ہے تنخواہ بڑھ رہی ہوتی ہے لیکن صرف ان کا تبادلہ ہونا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار یہاں دوستوں سے محبت ہے چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا محبت اگر موجود ہو وسائل تھوڑے بھی ہو انسان کے تو کسی جگہ اسے محبت مجسر ہو تو وہ کچھ تھوڑی تکلیف میں بھی گزارہ کر لیتا ہے اس دین کے ہم ماننے والے ہیں دین اسلام کا اگر کوئی اور نام رکھا جا سکتا ہے تو وہ دین محبت ہے دین کہتا ہے اللہ سے بھی محبت کرو اللہ کے رسول سے بھی محبت کرو صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کے جمعی صحابہ سے محبت کرو حضور کی اولاد پاک سے محبت کرو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرو دین کہتا ہے کہ علماء سے محبت کرو کمزوروں سے ضعیفوں سے یتیموں سے مفلسوں سے محبت کرو یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا لیکن جو لوگ خالصتا اللہ کے رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اللہ انہیں اپنے عرش کا سائے عطا فرمائے گا ہمارے مزاجوں میں کچھ عرصے سے تلخی آ رہی ہیں کچھ لوگ تو مزاجن تلخ تھے کچھ رد عمل کے طور پر تلخ ہو گئے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بعض ایسے لوگ جو بیچارے ماتحت ہوتے ہیں یا گھر میں اولاد ہوتی ہے یا چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں وہ ہماری ان تلخیوں کی وجہ سے بڑی آزمائش کا شکار ہوتے ہیں آپ کا پتہ ہے گھر میں جب ماں باپ آپس میں کسی بات میں لڑائی کرتے ہیں تو سب سے زیادہ تکلیف ان کی اولاد ہوتی ہے اس سخت ترین کربناک مسئلہ ہے اولاد کے لیے کہ اگر ماں باپ شدت کریں گے تو بچے شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہوں گے ڈپریشن پیدا ہو گا تکلیف ماسوس ہو گی یاد رکھیے گا اپنی زندگی ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ یہی ٹھیک ہے مائے کا اللہ آپ کو خوش ہوتی ہے کس کو نہیں ہوتی ہے اچھا ٹھیک آپ توجہ فرمائیں جی میری بات پر یا دروش نہیں پڑھ لیں اللہ عنہ سبح تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ہمارے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ ہماری تلخیوں کی وجہ سے نرازگیوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے اللہ کے بندے ساری ساری رات نوافل کیسے پڑھ لیتے ہیں وقت وہ بیٹھتے ہیں تلاوت قرآن مجید کے لئے تو کئی کئی پارے وہ پڑھ دیتے ہیں ایک ہی نشست میں یہ سب کیسے ہوتا تھا اللہ تعالی سے محبت ہو گئی تھے آپ یہاں سے عمرہ شریف کی حاضری کے لئے جائیں اور آپ نے کئی گھنٹے کا طویل سفر کیا ہے پھر جا کر کے عمرہ کیا ہے اور جسم پر تھکاوت تاری ہو گئی ہے لیکن وہاں ایک برانا دوست مل گیا ہے اور وہ بھی ڈیوٹی کر کے آیا سارے دن کے لیکن اس کے ساتھ وقت گزرا تھا تو ساری رات بیٹھے رہتے ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں کوئی تھکاوت محسوس ہی نہیں ہوتی تو بھاد میں ٹائم دیکھنے بھی پتا چلا یہ تو سہری کا وقت ہو گیا لیکن یہ صرف اس بندے کے ساتھ وقت گزر سکتا ہے جس سے آپ کو محبت ہو باقی جس کے ساتھ انسان کو پیار نہ ہو اس کا تو چند گھڑیاں بیٹھنا بوجھ بن جاتا ہے انسان اپنی طبیعت میں تکلف محسوس کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اب مجھے یہ بندہ چھوڑ کے جائے تو میں اپنے آپ کو تھوڑا آسانی میں محسوس کروں یہ جو اولیاء اللہ ساری رات نفل پڑتے تھے تو نہ تھکاوٹ تھی نہ کسی جگہ کوئی پریشانی تھی نہ کوئی چیز بوجھ بنتی تھی وجہ یہ تھی کہ رب کریم سے محبت ہو گئی صحابہ کرام علیہ مردوان کی ایک پوری جماعت نبی کریم علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رب کہاں ہے اس سے ملنے کو جی چاہتا ہے سالوں بیٹ گئے ہیں سجدے کرتے عبادت کرتے تصویحات پڑتے وہ کبھی ملے نہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوخ اتنا میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا میرا دل کرتا ہے میں تجھے کہوں کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اور تُو کہے تُو نہیں دیکھ سکتا ذرا سا تو دل ہے مگر شوخ اتنا میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ اللہ سے ملنے کو جی چاہتا ہے اور ایک مقام پہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا اور تم میں سے جو اسے ملنے کا اشتیاق نہیں رکھتا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں فرماتا یا رسول اللہ اللہ سے ملنا ہے کہاں ہے ہمارا رب زیارت چاہتے ہیں اس کا دیدار چاہتے ہیں صحابہ وہی موجود تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا فرمایا وَعِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي اَنِّي فَإِنِّي قَرِيب محبوب علیہ السلام جب میرے بندے آپ کے پاس آکے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دے میں ان کے قریب ہی تو ہوں وہ جب دعا مانگے گے میں قبول کروں گا اللہ سے محبت ہو گئی مجھے بتائیے نہ ہیے جو لوگ اپنے محنت کا کمایا ہوا مال اس کی راہ میں خرج کر دیتے یہاں تک کہ جانی دے دیئے اس کی راہ میں جانی اور حضور فرماتے ہیں جب شہید سے پوچھا جائے گا خواہش کیا ہے جنت تو تجھے مل گئی تو جنت میں جا کے بھی ارز کرتا ہے مالک اب ایک دفعہ تو پھر بھیجے نہ تیری راہ میں جو شہید ہونے کا لطف ہے تیرے نام پر جو سر کٹانے میں مزہ آیا ہے اس لطف کا کیا کہنا ہے عزیز جب اللہ سے محبت ہو اور پھر اللہ کی محبت مکمل تب ہوتی ہے جب مدینے والے محبوب سے محبت ہو نبی پاک علیہ السلام سے پیار ہو اور اس محبت کی لذت انسان کو حاصل ہو اس کا ذائقہ لیتا ہو تنہائی میں ناد پڑتا ہو تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے محبوب پاک علیہ السلام کی باتوں کو یاد کرتا ہو اس حیرت کو پڑ پڑ کے روتا ہو اس کی تنہانیاں حضور کی یاد ہے محبوب پاک علیہ السلام کی بات pH ہوت